شاہد رضا محسول سے انہوں نے سوال کیا ہے کہ ایک خانقاہ ہے اس خانقاہ میں علماء کرام کے گستاخیاں اور خلاف شرح کام کرتے ہیں ہمارے ہاں کچھ جذبات تھی لوگ اس خانقاہ کو آشرم کہتے ہیں کیا یہ کہنا درست ہے حضرت جو لوگ آشرم کہتے ہیں کیا انہیں توبہ کرنے کا حکم دیا جائے گا جواب انہیت فرما دے جن خانقاہوں میں بہت سی خانقاہیں ایسی ہیں کہ جن میں بے شک آج خلاف شرح کام ہو رہا ہے اور وہاں پر اپنے حرام کو حلال ثابت کرنے کے لئے باقاعدہ مولویوں کو خریدہ جا رہا ہے اور دنیا دار مولوی بک بھی رہے ہیں ایسی خانقاہوں کو جہاں سے صلح کلیت ارتداد اور کفر کی نصر و اشاعت ہو رہی ہے اور اس کو معذلہ تصوف اور طریقت کا نام دیا جا رہا ایسی خانقاہوں کو آشرم کہا جائے گا کیونکہ بلکہ ان کو خانقاہ کہنا ہی جائز نہیں ہے ان کو آشرم یا سیطان خانہ یا مکار خانہ یا اسی طرح کے کسی بھی برے لقب سے اگر یاد کرے تو سران کوئی معاخضہ نہیں ہے اور اگر سوال جھوڑ کیا گیا ہے یعنی اس خانقاہ میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی ہے جس کی بنیاد پر اس سے آشرم یا برے لقب سے یاد کیا جائے تو سوال کرنے والا مجرم ہے اس پر توبہ لازم ہے یا جو لوگ اس کو آشرم کہتے ہیں ان پر توبہ لازم ہے خلاصہ یہ کہ اگر واقعی وہاں پر خلاف سرہ کام ہوتے ہیں جن کی بنیاد پر اس کو برے لقب سے یاد کرنا جائز ہے تو اس کو برے لقب سے یاد کر سکتے ہیں اور اگر ایسا نہیں ہے تو نہیں موسیقی موسیقی